یہ شوز چیک کریں یار سنو فالنگ کے لیول ہے یار وہ بس آئی ہوئی ہے جلدی جلدی پہنچتے ہیں یار چھے سیکنڈ پانچ چھار چلو یار اپنا گوگل سے پوچھتے ہیں کہ آئے گوگل میں اسلام علیکم گائید ان اندر برینڈ نیو ویڈیو ویلکم بیک ہو گیا آپ سب کو کچھ آمدید کافی دنر یار چینل ہوگا تھا درسل لاس منت ہم سمر میں دو گئے تھے تو اس کے چار پارس میں نے اپلوڈ کیے ایک ماہ میں چار پارس اپلوڈ کیے میں نے دسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں جا کے دیکھئے اور اب اوٹم سٹارٹ ہو چکے آپ چیک کر سکتے ہیں سمر تھا اور اب اوٹم ہو چکے تو یہ دیکھیں یار ایک ساپکانہ بڑا ہی لیول کا ویو ہوا پڑا ہے آج کل تو قدرت کیا ہے ایک نیچرل بیوٹی آپ کو دکھاروں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے دیکھیں درختوں کے پتے رنگ پرنگے ہوئے پڑے ہیں لال نیلے پیلے گرین ارے پتہ نہیں کتنے رنگ ہے تو اوٹم تو یار یہ فرس تھا ہمارا ادھر کا نا تو بڑے ہی ایوی قسم کا لیکن نا سردی آ چکے یہ چیک کریں اب پر وغیرہ پینا ہو گیا تو ابھی یہی ایک دو ماہ تک دیکھنا آپ یہاں بھی برف ہوگی سنو فالنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ درختوں میں جتنے ہی پتے نظر آرہے ہیں نا آپ کو یہ ایک بھی نہیں رہنا پھر ابھی دیکھیں نا پتے وغیرہ جار رہے ہیں آپ کو وہ دیکھیں پڑے بھی ہوئے ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں یہ پورے کینڈا میں ابھی اسی طرح ہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آج کا دن کیسا گزرتا ہے انشاءاللہ آپ کو آج کا سارا دن دکھاتے ہیں اپنا کیسا گزرتا ہے میدہ اچھا ہی گزرے گا تو چلیں پھر کرتے ہیں اپنا دن کا گاز یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جبرا میر بان نائی ترہم کرنے والا ہے سب سے پہلے تیار ابھی نہ مارکی جاتے ہیں اور ایک اس مانو گیرہ پکڑنا ہے وہ پکڑتے ہیں جا کے کیونکہ نہ میمانو گیرہ آرہے ہیں آج تو آپ کو پتا ہے میمانو کی برپور خدمت کرنی جائے جتنی آپ کو ہو سکے ان کی پوری پوری آپ ایک دبعہ خدمت کرو کیونکہ میمان اللہ کی ایک رحمت ہے اور ایک دیس بھی ہے کہ ٹریٹ یور گیسٹ ویڈا ویڈ ریسپیکٹ لائک دیس کیونکہ یار دیس کے لفاظ ہے نا تو وہ ہونے چاہیے کھلا ہوئے پاک کے چلتے ہیں پہلے گوڈ ہو گیا کیونکہ یار دیس کے لفاظ ہے نا وہ چینجنگ نہیں کرنی چاہیے اس میں آپ کو پتا ہے قرآن پاک کا اتیاز سے چلنا چاہیے تو یہی میمان ایک اللہ کی رحمت ہے اور ٹریٹ یور گیسٹ بھی دک گوڈ بیہیویر اور گوڈ ریسپیکٹ ان کو ریسپیکٹ بھی دینی چاہیے اور دوسرا یہ کہ ایک اور حدیث ہے کہ جب میمان آپ کے گھر سے جاتا ہے نا تو آپ کے سارے گناہ وگہرہ لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ یعنی کہ یہ نہیں کہ اپنے ذمہ کر لیتا ہے ویسے آپ کے گناہ وگہرہ ماف ہو رہتے ہیں ویسے جیار آپ کو پتا ہے ماری کر سوتے ہیں ماشاءاللہ بڑی آج کل نیو جنریشن آپ چیک کر رہے ہیں لیکن یہ ایک بانہ بن جاتا ہے چھوٹے چھوٹے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور میں یہ پورے کینڈا میں اسی طرح ہے ابھی یہ ہے تو آپ چیک کریں یہ بھی اس ٹائپ کا آپ کو پتا ملے گا جو کہ کینڈا کے جنڈے بھی بنا ہوتا ہے یہ آپ چیک کریں ہر پتا آپ کو اس ٹائپ کا ہی نظر آئے گا کہ پتے بھی نا یہی ہے نشان تو ابھی گورنمنٹ کی بقاعدہ ایرز وغیرہ بھی چاہ رہی ہیں کمرشل وغیرہ ابھی فرس ہمارا یہ اوٹم تھا نا کیونکہ لاسٹ ہیئے ہم آئے تھے تو اس میں فرس ہیئے اوٹم آیا ہمارا تو یہ دیکھیں ابھی پتے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ جو بقاعدہ انہوں نے کمرشل وغیرہ ایرز بھی آتی ہیں یوٹیوب وغیرہ آپ شوشل میڈیا میں دیکھو گے کہ ہمیں نا ورکر کی ضرورت ہے تو یہ پتے وغیرہ اٹھائے جائیں گے وہ ورکر کی ان کو نا پھر پی بھی کرتے ہیں پتہ کتنے ملین ڈونرز اس پر خرچ ہوتا ہے پھر تو یہ پتے وغیرہ اٹھاتے ہیں سارے تو آپ بھی کام کر سکتے ہیں اگر آپ ادھر ہے تو یہی پھر آگے آجے سنو فالنگ تو اس میں بھی برف وغیرہ اٹھانے کے لئے بھی یہی سین ہوگا یہ جو آپ ٹیکس اگرہ پی کرتے ہیں نا تو وہ انہی کاموں میں لگتا ہے یعنی یہ سکول ہے ہمارا سامنے تو سکول سیتم میں بھی کچھ لگ جاتا ہے اور کچھ یہاں پہ یعنی یہ جو ملک کے جو گرینری دیکھ رہے ہیں آپ یہ اسی وجہ سے یہ تو ابھی یار میں مارکٹ میں جا رہا ہوں تو وہیں بھی ملتے ہیں چیک کریں ایک پلازہ بنا ہوگا ہے یہ افغانی مارکٹ اور یہ آپ کو یعنی ڈیفرنٹ کنٹریز کی مارکٹ مل جائیں گی آپ کو ادھر پاکستان کا اپٹالا بھی یہ جو پیچھے کی طرف ہے میں نے تھوڑا سا آگے جانا تو آپ کو آگے پھر مارکٹ میں ملتے ہیں اور فائنلی مارکٹ پہنچ چکے ہیں چینیز مارکٹ ہے لیکن آپ کو لال چیزیں میں اندر مل جائیں بقاعدہ لکھا ہوگا کہ وہ دیکھیں بیکری اور حلال بھی لیکھا ہوگا یہ چیک کریں بقاعدہ لکھا ہوگا تو ابھی یہاں سے کچھ جو چیزیں وہ پگڑتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آگے کا کام سٹارٹ کرتے ہیں جو ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے یہاں سے ہم پگڑ لیتے ہیں چیکن تو یہ دیکھیں لال چیکن اور یہ دیکھیں آیت بھی لکھی ہوئی ہے کہ کیا لکھا ہے یار نظر نہیں آرہا مجھے سو ایٹ اوک ڈیٹ میٹ اپون ویچ دا نیم اف اللہ ایس بین مینچنڈ ایف یو آر بلیور ان ہیز برسی ایک قرآن پاک ایک آیت ہے یہ لکھی ہوئی ہے تو یہاں سے ابھی چیکن پگڑتے ہیں اور آگے کا کام پھر کرتے ہیں چیک کریں اور کیٹیگری کا آپ کو نا ڈیفرنٹ جگہ پہ آپ کو مل جائے گا یہ بونلس ہے چیکن بریس بونلس تو یہ ڈیفرنٹ کیٹیگری میں ہے یہ ڈیفرنٹ جو آپ کو چاہیے وہ پکڑ لیں اور ڈیٹ سیٹ کریں آپ کو بقاعدہ ڈیفرنٹ اگر اس کے چیکن ہے تو یہ بقاعدہ ڈیفرنٹ بھی ڈیفرنٹ ہاں تو ہم نے تو یہ ڈیفرنٹ ہی کروائے ہیں تو آپ کو جو چاہیے آپ اگر ادھر ہے تو آپ اسی حساب سے لے سکتے ہیں یہ کیمہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ الگ ہے تو یہی سسٹم میں بڑا لیوکا ہے یہ کیا ہے بیف ویڈ بون اور یہ چھوٹے پیسیز ہے اور یہ ایک بڑا چیز چیک کریں یہ نا یہ آیت بھی ہے وہ دور سے دکھائی تھی اب صحیح نظر آ رہی ہے تو یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے ابھی مارکٹس آپ کو تھوڑی دکھا رہتے ہیں بھوک کافی لگی ہے یار اس پہ جائے کچھ بولا ہے آپ کو پتہ ہے کچھ کھاؤ گے تو یار آپ نرجی ہوگی تو بولو گے نا اب تو بھی یہاں نے کچھ پگڑ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ چینیز مارکٹ ہے یہ چینیز آپ کو مل جائے گی اور پاک کیسان کا مہت ہے کٹنے کی آپ سیل کر رہے ہیں 30 ڈالر میں پاکٹسان کی ہے ایک طور پر خمکٹ و بڑا ہے 50 ڈالر ہے اس کے لئےان لیکن ابھی یہ چیک کرتا ہوں پڑا چکا ہوں اور ایک د pasta ہے اور پاکٹسان اور انڈیا کا پدا ہے ایک دیگیں پہلے بھی تو دو ہو چکے ہیں ایسیا کا پور یہ یہ بھائی نے پاکستان اور انڈیا کی ٹی شرٹ لے کے رکھی ہوئی یار میں چاہنا اس ورہے لے تو آپ نے بھی پہننی ہے کہ سیل کرنی ہے اچھا میں سمجھا آپ کرکٹ کی محبت میں آپ نے خریدی ہوئی ہیں آپ نے بھی خریدی ہے اچھا آپ نے بھی خریدی ہے کل بہت لائن لگی تھی ہم نے انڈیا کی اچھا میں پگڑتا ہوں ایک اچھا میں پکڑتا ہوں میرا پھرانڈا ہوں ایک اچھا انڈیا پھر یہی خریدے ہیں ایک بیچاری رہ جائے گے وہاں پہ تو وہاں پہ فائدہ نہیں ٹھر کچھ آئے گے انشاءاللہ چیک کرتے ہیں یہاں چیک کرنے کا مونل کے لیے پاکستان مل کے تھے بلکل بلکل اور اس میں کیا دیکھنے کیا ہاں جی یہ دیکھیں یار قائدہ میچ چڑھ رہا ہے ابھی یہاں پہ سکرین پر تو آپ کو پتا ہے یار میچ ہے کہ یعنی جان ہماری اور کیا نام ہے پاکستان انڈیا اسیا میں آپ کو پتا ہے میچ دیکھا جاتا پورے باروں سے تو یہ پاکستان اور دینیا کا میچ تو یہ مینیو ہم نے یہاں سے کیا پکڑا آج ہے یہ مائل ہے ہاں جی ٹھیک ہو دونوں میری کھانے ہیں تو نو پروبلم تو کوئی چھوپر وغیرہ مل جائے گا یہ ہاتھوں ہم ہی پگڑ گئے کیونکہ وہ آہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں چاہیے تو آج آ دیکھیں آہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ابھی یار یہ تو پگڑ لیا ہم نے اپنا جو ریپ ہے ابھی جہاں سے چیکن پگڑتے ہیں ابھی تیار ہو رہا ہے سارا تو تھوڑی مارکٹ گھوم لیتے ہیں اتنی دیر کوئی اور چیز چاہیے تو دیکھتے ہیں نہیں تو دیر سے آپ کو چائنیز مارکٹ مل جائے گی یہاں پہ مچھلیاں وغیرہ آپ کو سی فوڈ مل جائے گا یہ دیکھو سی فوڈ سمیل بڑی آ رہی ہے یار ادھر سے نا اے 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 تو اس کو ابھی کھاتے ہیں یار دیکھو سا ہے تھوڑی انرژی اگرہ پکڑیں چانس سے نا کیا جائے چیکن پکڑ لیا ہاں چلتے ہیں گھر کی طرف مارکٹ بھی آپ کو کافی مارکٹ ہے پھر کبھی انشاءاللہ ادھر مارکٹ آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کاؤنٹر سے جاتے ہیں یار تاکہ پروف ہونا کہ پہ کر سا جاتے ہیں اوکے اس چیکن اور اگر آپ کو پکڑ کے چلتے ہیں گھر کی جانب بینچ اگر آ چکے ہیں ادھر بیٹھ کے نا بھی اپنا ریپ اگر کھاتے ہیں اور پھر گھر چلتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے گھر گئی نا تو ایک آدھا کم ہو جائے نا اس وجہ سے یہ سامنے سکول ہے ہمرا اور آج یار موسم بڑا لیول کا ہے اور چیک کریں یہی اگر سنو فالنگ ہو تو یار ایک جیکٹ اس پر ایڈ ہو جاتی ہے اگر سنو فالنگ ہو رہی ہوتی تو یار جیکٹ پہن کے اتھران تین چار سٹف پہن کے میں نے پھڑنا تھا ادھر تو بڑا اکھا کام ہے یار سنو فالنگ میں باہر نکلنا ہے ابھی اس کو پگڑتے ہیں اور ایک میری یہ یہ ہیں تو اس کو پگڑ کے کھاتے ہیں ایک دفعہ یہ چیک کریں یار یہ ہے ریپ مارا اس میں نگس وغیرہ آپ دیکھ لیں پیاس ٹومانٹر وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں لیکن یار ریپ مرے کا چھوٹا تھا لیکن مرے کا کافی ساڑ کھا کے فارغ ہو گئے لیکن بس کا پیٹ کر رہے ہیں لیکن آنی رہی یار کیا کریں یار جلو دیکھیں کب تک آتی ہے بس کوز اس تو مچ وزن میں ہیتا ہے کافی بندہ اس سے چاہے بس پیٹ کریں اور چلے جائیں یہ سکول ہے کچھ مومنٹ پر یہ بس آیا ہے اور میں ابھی یہ سکول کرنے والا ہوں سٹورنٹ کارڈ اس کا بڑا فائدہ ہے یہ آپ کو ملے گا سکول یہ سکول ہے یہ سکول ہے ہمارا سامنے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں یہاں سے وہ آرہی آگے سائیکل لگی ہے یہ ہے میرا خیال یہ چیک کریں سائیکل لگائی ہوئی ہے کسی نے کوئی سائیکل کے ساتھ جا رہا ہے اپ جاؤ ادھر ہی ابھی ہم یہ کارڈ پر کریں گے اور چلتے ہیں دروادہ کے سامنے کھڑا ہو گئے ہو ہو اس اکی اس اکی مصیبت مصیبت ہے یہ تو ایک سوپ آگے لے آئی ہے شیٹ اب یہ ایک بندہ پوچھے اترہ ہی رسہ پڑ گیا بندہ پیدل آجاتا ہے ٹکٹ لی ہے یہ کیا ہے پہنچ جب تک بس آتی ہے یہ فنکشن بیسیکلی نا ایک گورنمنٹ کا ایک سینٹر ہے اس کی طرف سے یعنی آپ ایک گروپ سمجھ لیں جو کہ آپ کو کینڈا میں ہر سیٹی میں مل جائے گا آپ کو ایک گروپ ہے جیسے ہم ابھی اس کاغوں میں ہیں ٹرنٹو میں جس سیریہ پہ بھی آپ کو یا میسی ساگہ رہ رہے ہیں جس پروبینس میں بھی رہ رہے ہیں آپ کو مل جائے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ویک ایک پروگرام ہوتا ہے آپ نے فرس ٹائم ریجیسٹر کروانا ہے بس اپنے آپ کو انڈر ٹوانٹی فور ہے نا اگر آپ تو آپ جس ریجیسٹر کروانے پھر آپ کو ہر ویک آپ کو ایک میل آجائے گی آپ نے جس وہاں سب میٹ کرنا ہو رہے ہیں پھر آپ چلے جائیں جوائن کریں تو بلکل فری آپ کا آنے جانے گھرچہ کھانے پینے کا سب ان کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کو نا ٹرنٹو میں ہم تو ابھی ٹرنٹو میں ہیں لیکن آپ اگر جس جگہ پہ بھی ہے نا آپ کو وہاں پہ اس ایریا کا ویزٹ کروائیں گے ڈیفرنٹ جگہ کا بلکل فری کھانے پینے کا سب سین ان کی طرف سے ہی ہے کیونکہ گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نا کینڈا کے لائف سٹائل کے بارے میں سارا ٹرین کر دیتے ہیں کہ یار سارا تر نیو کمر ادھر جوائن کرتے ہیں اس کو اس گروپ کو جو نیو کمر ابھی ریسنڈی آئی ہیں کینڈا میں تو وہ اس گروپ کو جوائن کرتے ہیں اور انہی کے لئے موسلی بنا ہو گیا جس میں آپ کو سکول سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں اور ہر ویک کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے آج اینوال پروگرام میں ان کا اور فرس ٹیم اٹینڈ کر رہے ہیں ہم فانکشن اینوال فانکشن سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کچھ گیمز بھی ہوں گی اس میں تو ابھی بس کا ویٹ ہو رہا اس میں آپ کو نا ایک صاحب کا پورا ٹرین کر دیتے ہیں کہ آپ کا سکول سسٹم کیا ہے یونیورسٹی کیسے جانا ہے جوب کیسے آپ نے اپلائی کرنی ہے کینڈا میں ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو اگر جوب چاہیے تو ان سے بھی آپ کہیں وہ آپ کو ہائر کریں گے کہیں نہ کہیں تو ڈیرس ایوری ٹھنگ یعنی آپ پورا ٹرین ہو جاتی ہیں کہ کینڈا میں آپ دنگی گزار رہے ہیں تو کس طرح آپ نے انڈل کرنا ہے آپ کو سارا سسٹم تا دیں گے آنے جانے کا ٹرائبلنگ سسٹم اور بلکل فری ہے یہ گورنمیڈ کی طرف سے یہ تو اگر آپ ٹونٹی فور ایئر سے نیچے ہیں تو آپ جوائن کریں اور اس کو یعنی کہ اس کا پارٹ بنے اور کافی آپ کے فرینڈ بھی بن جائیں گے کیونکہ جو نیو آتے ہیں نا آپ ادھر جیسے ہم بھی ابھی ریسنلی آئے تھے تو آپ کا کوئی فرینڈ نہیں بنتا اور یہ وہ اپنا اکیلا محسوس کرتے ہو ادھر آپ کے فرینڈ بھی کافی بنیں گے اور لینگویج امپروو ہوگی آپ کی اور آپ کو سارا سسٹم کا پتہ چلے گا سکول سسٹم کا اور سارا کچھ یعنی آپ کو بتائیں گے لاسٹ ویک یعنی کے پروگرام تھا ایک انیورسٹری دے ٹیچر بلایا تھا انہوں نے جس میں یونیورسٹری کا ایک پروفیسر تھا انہوں نے یونیورسٹری کا سارا یعنی سمجھایا تھا کہ آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے انیورسٹری کے لیے اور اور کیا کیا چیزیں چاہیے آپ کو کتنے کریڈیس چاہیے کون سی انیورسٹری میں کتنے پرسنٹیج پر آپ جاؤ گے یعنی یعنی سارا نا یعنی وہ سسٹم دایا تھا اور لاسٹ یعنی آپ اس ویڈیو میں دیکھو گے کہ جو آم میوزک انسٹرومنٹ وہاں پہ میوزک سینٹر تھا ادھر ٹونٹو ڈاؤن ٹاؤن میں تو ادھر گئے تھے تو انہوں نے بلکل فری سارا سین تھا ادھر نا تقریباً ٹی ٹی ڈولر کی ٹیگر تھی لیکن ہم فری گئے تھے اور میوزک سارا دیکھا ہے یہ ویڈیو دیکھنا اس میں آپ کو سارا پتا چلے گا تو اسی طرح نا پروگرام ہوتے رہتے ہیں گیمز کھلاتے ہیں اور اگر بھائی یار گائز ایک مسئبت ہو گیا میں تھوڑا زیادہ لیٹ ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو چلے گئے ہیں بس آپ آنا ہے تو لوکیشن سنڈ کر دیا یار اب دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے لوکیشن دو کافی دور ہے دو گھنٹے کا فاصلہ ہے ادھر سے نا تو ابھی میں سوچتا ہوں جانا ہے کہ نہیں مسئبت یار کافی کوشش کی یار ٹائم پہ پہ پہنچنے کی لیکن نہیں پہنچے ابھی میں نا ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں پہ ابھی کیا سین ہے آپ لوگ ادھر ہی ہو کے کیا تو ابھی دیکھتے ہیں یار جانا ہے کہ نہیں پھر کیونکہ دو گھنٹے کا یار یہاں سے راستہ ہے تو اگر وہ گئے چلیں تو فائدہ ہی نہیں پھر جانے کا کیونکہ مجھے اتنا ایڈیا نہیں ہے اتنا دور جانے کے لیے وہ بس وغیرہ پکڑنی ہے پھر کیا کیا تو گائیز ابھی میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا تو پروگرام کے ساتھ نہیں جا سکا میں جو گروپ تھا انہوں نے وہ گئے چلیں میں تھوڑا سا لیٹ تھا ٹائم پہ نہیں پہنچا تو یار کوئی نہیں یہ بھی ایک لیسن ہے میرے لیے ایک سبق ہے کہ بھی اون ٹائم ادھر کوئی ویٹ نہیں کرتا آپ کا تو ڈیٹس گوڑ نو پروگرام یار میں یعنی ایک صاحب سے خوش بھی ہوں کہ یار ایک سبق مل گیا ہے کہ نیکس ٹائم لیٹ نہیں ہونا تو ابھی یار میں ادھر آیا ہوں سکاربرو ٹاؤن سینٹر ساتھ ہی تو ادھر سے کوئی دیکھتی ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں کیونکہ نا کافی میں تھگے ہوں ابھی تو پھر انشاءاللہ آپ سے نا ابھی پھر بناتے ہیں واپس چلتے ہیں اب کیا کرنا ہے تو ایسے ٹرائے کروں گا ان سے میں نے کہا کچھ ویڈیوز بغیرہ مجھے سینڈ کر دیں نا پروگرام کی کیا پروگرام میں کیا کیا تھا اور کیا کیا نہیں تھا تو ابھی وہ ویڈیوز بغیرہ اگر انہوں نے سینڈ کر دیں گروپ میں تو پھر انشاءاللہ آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے اور ابھی دیکھتے ہیں پھر کیا یار کرنا ہے ابھی یہاں سے کوئی چیز پگڑتے ہیں کھانے پینے کے لیے اسے مزے کی بات ایک اور ہے کہ یار میں اکیلہ ہی نہیں لیٹ تھا آج تین چار بچے اور لیٹ تھے تو وہ بھی بچارے نہیں ہو سکے یعنی کہ پہنچ گئے تھے ادھر لیکن ٹائم پر نہیں پہنچے تو سب گروپ اگرہ نہ چلے گئے تھے اس وجہ سے تو وہ بھی رہ گئے میرے ساتھ ہی تو ابھی ہم بھی واپس چلتے ہیں وہ بھی واپس جا رہے ہوں گے اب واپس گئے چلیں ہوں گے ظاہری بات ہے یار دو گھنٹے کا سفر جانے گا تو اب اتنا دور بندہ پوچھے کون جائے گا یار کیونکہ آگے بھی کبھی اتنا بڑا سفر نہیں کیا کہ لے ان کے ساتھ ہوتے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا اب یار کیا کریں یار اب باپ ہی بتاؤ کیا کریں کیا کریں یار تو ایسے ڈک ہو رہا ہے یار آپ کو پروگرام دکھانا رہا صحیح طرح شاید وہ ویڈیوز بگرہ سینڈ نہ کریں لیکن پھر بھی خیر یار اگر ویڈیوز سینڈ کر دی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گروپ میں اگر انہوں نے گروپ میں سینڈ کی ویڈیوز بگرہ نہیں تو یار ایسے ڈکی ڈا سپائیں در سے ابھی نہ کوئی ہلا ریسٹورنٹ چیک کرتے ہیں اور پھر کوئی چیز پر آئیے مدینہ ریسٹورنٹ یہ آگیا یہاں سے پگڑتے ہیں ابھی فورما میں رکھا رہنے دو کوئی ڈرینک ہی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد سوگوں نے سوال کیا کہ یہ جو دانت آپ کے جب بولتے ہو آگے نظر نہیں آتے تو یہ کیا وجہ ہے تو یہ نا یعنی کیا نام ہے دانت میرے بریس لگنے والی ہے چیک کریں یہ دانت وغیرہ ہے میرے ٹینشن نہ لے لیکن بریس لگنے والی ہے تو ابھی بریس وغیرہ لگاتے ہیں یہ بھی ابھی ٹرائے ماریں گے کہ کس طرح لگنی ہے ٹرائیس پکڑے ہیں ہم نے ادھر سے وہ ابھی کھل جا کن نہیں رہا یہ رائس ہے اور ساتھ یہ چیزیں ہیں تو ساتھ یہ کوک ہے یہ گائیس فرس ٹائم میں نے ٹرائے کی ہیں یار یہ رائبک رائس ہے تو بڑے مزے کی ہیں یار یہ چیک کریں یہ انہوں نے سوز ڈالی ہوئی ہے اوپر اور یہ چکن ہے اور نیچے چاوال ہیں کھڑے سے تو بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اس کا میں تو یار لائچ لینے لگا تھا یہ ہی نہیں ختم ہوئے یہ چیکن ہے کافی یہ بڑا ایوی کسم کا اور یہ ساتھ یہ پکلز ہیں ساتھ ہی ساتھ ہی جو گائیس خانہ is done فینیش ہو چکے آپ اپنی کیپ تہانتے ہیں اور اب نکلتے ہیں گھر کی طرف یار یہ کس طرح پکھوں ایک آدمی موبائل ہے اور یہ بڑا مشکل ہے پکھڑنا اوکے ڈائر سوٹ اس طرح پکھڑ لیا جب کہاں پہ ہے یار باسکٹ ڈونڈ رہے ہیں کہاں پہ ہے یار یہ تو ایک ڈسٹ بھی نہیں نہیں مل رہی موسیقی 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 کہاں کام پہنچ رہے ہیں یہاں سے اینڈ اور یہاں سے سابون ہاں جی ابھی یار موبائل بند کرنا پڑے گا ادھر سے نا اپنے کوئی کپڑے وغیرہ چیک کرتے ہیں آگے سردی آنے والی ہیں تو تھوڑا سا بندہ سٹاف چیک کر لیتا ہے یہ ڈوک کے بھی کپڑے ہیں رکھے ہیں تو آگے یار سردیوں کے لیے یہ کوئی چوائس بندہ کر لیتا کپڑوں کی دیکھتے چلے جاتا ہوں میں ابھی باہر میں آکے لے لیں گے نو پرویلم یہ کیسا ہے صحیح لگ رہا ہے یہ لگتا ہے تھوڑا ایکشرا لار جائے تو یہ نہیں آئے گا مجھے تو ایک منٹ یار پہلے اپنا ادھر سے سوڑے یہ چیک کریں ابھی یہ جوڑا ہے ایکشلی یہ جرابیں ہیں سردیوں کے لیے اور یہ شہر سے بغیرہ ہیں سب کچھ مارکٹ کافی بڑی ہے ادھر سے کوئی اپر وغیرہ چیک کرتے ہیں یہ والا کافی یار یہ واقعی یہ سردیوں کے لیے اندر سے بھی چیک کریں کافی یعنی کنا سو ٹیبل ہے یعنی آگے سنو فالنگ سٹارٹ ہوڑی ہیں تو یہ والا آپ کو بڑا اچھا لیبل کا بنایا ہوگا ہے بڑا گرم ہے یعنی کے اندر سے یہ یہ چیک کریں کتنے گیا فیفٹی نائن ڈولر اور یہ یعنی ٹریک سوٹ ہے یہ جیکٹ ہے یہ بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن مارے سائز کی نہیں ہے اچھا یہاں بھی کہہ رہے ہیں پرائیس چیک کرنی ہے نا اگر آپ نے کسی سٹاف کی تو آپ ادھر سے سکین کر کے پرائیس چیک کر سکتے ہیں یہ شوز چیک کریں یعنی سنو فالنگ کے لیبل ہے یعنی ہاں جی کافی گرم بھی ہیں اور لیبل بھی وہ دیکھو یعنی کتے کو لے کر جا رہی ہیں وہ ساتھ کپڑے پنایا ہوئی ہیں بقاعدہ اسے یہاں بھی کتوں کا بڑا خیار رکھتے ہیں جو پیٹ ہوتے ہیں نا تو ان کا بڑا خیار رکھتے ہیں یعنی بقاعدہ ان کو کپڑے بغیرہ شوز بغیرہ پنا کے پھیڑے ہوتے ہیں وہ آپ نے مارکٹ میں نہیں دیکھا وہ ڈوک کے بھی کپڑے پڑے ہوئے تھے وہ سٹیچیو بنایا ہوادہ کپڑے بھی ہوں گے اس کے ویسے یار آیا تو بڑا دکھ ہوا ہے یار لیکن آیا تھا میں ایک یہ سوچ کے کہ کوئی نہیں یار تھوڑا فنکشن دکھائیں گے آپ کو میس کر دیا یار تقریبا میں نا پندرہ منٹ لیٹ ہوا تھا آئی تنگ تو وہ گئے چلے انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں گائز یعنی کہ جو جلدی آئے ہیں نا ان کا رائٹ ہے کہ وہ ویٹ نہ کریں تو یعنی میرے ساتھ تین چار جنہیں اور رہے گئے وہ بھی لیٹ ہی آئے تھے وہ بھی میسیج کر کے کہہ رہے تھے کہ وہ یار ہیئر ناو تو انہیں کہا ہم تو چلے گئے ہیں تو کوئی نہیں یار ادھر واپسے کی طرح بھی جا رہے ہیں بس کے ذریعے جاؤں گا میں کیونکہ ٹرین کے ذریعے گیا نا تو مجھے دوبارہ پے کرنا پڑے گا بس میں جاؤں گا تو میرے پاس وہ ٹیکرس ہی ہے یہ والی میں نے وہ پے کیا ہوئے نا پہلی تو میرا خیال پرس میں ہے تو وہ دکھا کے میں چلے یہ رہی یہ میں دکھاؤں گا آج کی یہ جو ٹیکٹ ہے اور پھر میں بس میں دکھا کے اس سے ہی چلے جاؤں گا پھر اگر میں ٹرین میں جاتا ہوں نا تو مجھے تقریبا وہی کینڈی جانا پڑے گا اس کے بعد مجھے وہاں سے بس پکڑنی پڑے گی دوبارہ اور وہی سین ہو جانا یعنی پے کروں گا تھری ڈولر لیکن اگر یہ دکھا کے بس سے جاتا ہوں تو فری میں جاؤں گا اور پہنچوں گا بھی گھر کے باہر یار ایک تو نا اگزیٹی نہیں میری یار کیا کریں اگزیٹی لب لب کے بندہ پوچھے ڈونڈون کے کھپ گئے ہیں اگزیٹ ڈونڈتے ہیں ہم بھی جہاں سے انٹر ہوئے تھے تو اگزیٹ ڈونڈ کے پھر بس ٹھوپ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے پھر آگئے گا جو سین ہے مجھے نہیں پتا یار کہ کیا نام ہے کون سی بس میں بیٹھنا ہے نمبر گوگل سرچ کرنا پڑے گا تو گوگل سے دیکھتے ہیں پہلے اور پھر بناتے ہیں پروگرام اگزیٹ ایس ہے اور میںی ہوں میرا خیال یہ گلت راستہ ہے مجھے ہی لگ رہا ہے کہ میں گلت آگئے ہوں کیوں یہ لگ رہا ہے کہ مجھے شاید بھی میں ہے چلو یار ابھی دیکھتے ہیں یہ تو میں ٹرین والی ہی سے میں آگئے ہوں اوہ مینن یہ فرین مالا ہے یہ تو یار اٹھا جیگا پی آگئے ہوں چلو یہ یار ہے پتہ نہیں ایران کا پتہ نہیں کونسا اتجاج کر رہے ہیں کسی کنٹری کنا یہ میرا خیال ایران ہے ایران ہی لکھا ہوا تھا لیکن جنڈے کا نہیں پتہ مجھے کس کنٹری کا اوہ مینن ایڈاں نو ویرہ مجھے ہوں چلو یار اپنا گوگل سے پوچھتے ہیں کہ ایے گوگل میں ابھی سو منی پتہ ہے ہاں جی یہ چیز ہی اٹھانی ہے ابھی دیکھو نا یار یہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے ایران پتہ ہے ایران پتہ ہے ایران سین بھی بڑا اچھا ہے دیکھو ارنج ریڈ اینڈ گرین اور نیلے پیلے سا رہی ہیں یہ کتہ لے کر آ رہا ہے یہ بندہ یہ اب میں آ چکا ہوں اون ڈا رائٹ وے یہاں سے ابھی میں بس پکڑوں گا اور بس پکڑ گیا آپ کو پتہ ہے کیا کرنے آگے یہ بس آئی ہوئی ہے جلدی جلدی پہنچتے ہیں چھے سیکنڈ پانچ چھار تین دو ایک شیٹ یار اوہو بس میس ہوگی بس میس ہوگی دو جی اوہو گائیس بس ہوگی ہمیس بیر جو اب ادھر ہی پانچ کو میٹھ اللہ بس ہوگی ہمیس ابھی ادھر ویٹ کرتے ہیں شاہرہ کب کھلے بھئی میں تو تھک گیا ہوں کافی بھائی بھائی یہ کیا ہے کیڑا بیٹھا ہوا تھا یار ادھر میں ڈر گیا کہ کوئی بی تو نہیں ہے کوئی کیا نام ہے شہد کی مکھی تو یار یہ بھی دین نہیں ہوئے ہیں سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کر رہے ہیں کہ بس کب آتی ہے اور اشارہ کب اپن ہوتا ہے اشارہ اپن ہو جکا ہے میرا شاہرہ چلو اٹھے ہیں چلو جی چلو جی شاہرہ اٹھے ہیں شاہرہ اٹھے ہیں اور ہاں ہوں یہاں سٹوپ پر تھوڑی دیر بیٹھیں گے اور بس کا ویٹ کریں گے اور یہ دیکھو گھتے ہیں یہاں بھی آپ کو اس طرح بڑے ڈوکس نظر آئیں گے یہاں جو یہاں بڑے ہوتے ہیں یہاں ہاں 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 بند کیا ہے میں پہنچ گیا ہوں میں نے اسے اشارہ کیا کھول دو وہ گیا چلا ہے ایک سیکنڈ میں لیٹ ہوں بس اس نے دروازہ نہیں کھولا وہ گیا چلا سیدھا بیٹھ نہیں کیا بیٹھ نہیں کیا اتنا بھی نہیں ٹائپ ہونا چاہیے ورنہ پوچھیں میں اچھاڑا کروں کہ دروازہ کھولو میں نے جانا ہے اور وہ میں کہہ رہا ہوں ایک سیکنڈ میں لیٹ ہوں اس نے کھولا ہی دروازہ سیدھا یعنی سنپ گہر ہی کیا چلا ہے چلو پانچ منٹ اور بیٹھ کرو جی اب سم ٹائم ہوتا ہے کہ بس والا آگے تک لے جاتا ہے یعنی ایک سٹوپ آگے لے جاتا ہے وہ بھی نا کچھ اچھے بھی مل جاتے ہیں واپسی پر یقین کرو جب میں ادھر آیا ہوں سکار برو ٹاؤن تو میں میس کرنے لگا رہا سٹوپ تو میں نے اس نے یعنی نا سٹوپ شکر اب آگئی اس نے سٹوپ پہ بس روگ دی تھی یعنی کہ یہ اس نے اس نے سٹوپ پہ روگ دی تھی یعنی بس تو اس کے بعد کیا ہوگا ہے کہ تھوڑا آگے گئی چلی بس پھر اس نے سٹوپ بند کر لی اور مجھے نہیں پتا یہ سٹوپ ہیں تو اس بندے نے پھر میرے پوچھا اس نے سٹوپ بند کر لی تو اس نے آدھے راستے میں بس پھر رکی ہے تو کچھ یار اچھے بھی مل جاتے ہیں کچھ میں کہہ رہا ہوں یار کیا کہوں اب کچھ نہیں کہہ بھی نہیں سکتے کچھ بس 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 ٹوور مائے ہوم دیکھو ایسا بس پوچھا سکتے ہیں اللہ کا گاز تو اے ون ہوا تھا یار لیکن نا اینڈ پہ آکے تھوڑی گربر ہوگی تھوڑا لیٹ ہوگی ہم اور وہاں گئے اس کاروٹاون سینٹر وہاں سے پھیرے سب گئے چلے تھے پروگرام پہ اور ہم رہ گئے کلپس بھی یار سینڈ نہیں کیے انہوں نے میں تو گھر آکے سو گیا تھا اس کے بعد مغرب کی نماز پڑی اور ابھی آکے میں نے کہا آٹرو دے دیتے ہیں تھوڑا سا تو ابھی جا رہے ہیں ہم ادھر ہی بس ٹوپ پہ بیٹھ دیتے ہیں پہلے اور بڑا یار ویسے مدہ آیا لیکن آج نا تھوڑا سا ایک سبق ملا ادھر کے دیکھے نا اب کہ آپ یار اگر جا رہے ہو کہیں پہ تو آپ کو چاہیے ٹائم پر پہنچو میرے ساتھ دو تین جانے اور بھی تھے وہ بھی آج لیٹ ہوگے تو وہ بھی رہ گئے تھے تو چلیں یار ویڈیو ادھر کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا اور کوئی نہ کوئی ٹوپک پہ یار آپ کمنٹ کر دیا کرو کہ بھئی یار ادھر جاؤ یہ وہ یار کوئی بھی کوئیسن بنا کر دیتا اس پہ پھر ویڈیو بنو لیتا تو چلیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں خرید عentin آر رکھے گا اللہ ڈی بان Ancient Okay, thank you